بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ سی کباب گریوی ریسپی لے کر آئے ہوں جس طرح بابے نے بنائی تھی اسی ریسپی کے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کی ریسپی کے ساتھ ریویو شیئر کروں گی تو ریسپی کی طرف چلتا ہے یہاں پہ میں نے ایک کلو چکن لیے گول لیے اس کو ہم کیمہ بنا لیں گے آپ لوگ بزار سے بھی کیمہ لے سکتے ہیں چکن کا میں یہاں پہ چکن کے تیار کر رہی ہوں بابے نے بھی چکن کے تیار کر رہی تھے میں چاہا دی تھی کہ ہر چیز پرفیکٹ بنے اور سیم ویسے بنے میں آپ لوگ کے ساتھ پرفیکٹ ریویو بتا سکوں کہ بابے کی ریسپی کے ساتھ میں نے ٹرائے کیا تو میرے کیسے بنے میں تھوڑی سی ہری مرچے ایٹ کی کیمہ میں کیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے دوبارہ سے ہم نے چوپر لیا اس کے اندر ہم پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز میں نے کرش کر لیا تو بہت اچھے سے میں نے اسے کرش کر کر کے اس کے بعد میں نے اس کے اندر سے پانی کو ڈرائے کر لیا there اس کے اندر Half cup ہم ایٹ کریں گے bread crumbs bread crumbs جسے نہیں پتہ کیا ہوتے ہیں bread crumbs وہ ہوتے ہیں جو bread 磨 smo compulsory ایٹ جینا یہ وہ آپ apprenticeship ریسپی اچھی لگ دیا ہے تو چینے پر نہیں ہوئے پہلے جلدے سے چینے کو سسکرائب کر دیں امبال آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اپنا فیڈبائی دینا بلکل نہ بھولیے گا 2 تیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ہم پر لسن کو میں انتو سا دردرہ سا اور ادرک کو بھی سوڑا سا دردرہ سا کوڑ لے ایسی اگر آپ بیچ میں دال دیں گنا تو وہ لنگز بڑے بڑے ایسی رہ جاتے ہیں 1 تیبل سپون ہم اس کے اندر فریش کریم ایٹ کریں گے کٹی ہوئی ریڈ میرچ ایٹ کریں گے تقریباً ڈیٹ چمچ نمہ کب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کر سکتے ہیں 1 تیبل سپون زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے گرم مسالہ 1 تیبل سپون سکہ دھنیا 1 تیبل سپون دن ہم اسے چوپر کو بند کریں گے اور اسے چاپ کر لیں گے میں ریسپی اپنی طرف سے بلکل ہوم میرڈ ریسپی ہے بابے نے جو شیئر کی مجھے پرسنلی بہت پسند آئی گھر کے سارے مسالے کوئی ایکسٹر مسالہ ایٹ نہیں کیا انہوں نے تو مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے کہا میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ لوگ کو اس کا فیڈبیر دیتی ہوں اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کی جگہ ریسپی کو زیادہ زیادہ فورڈ کی جگہ تاکہ اور بھی لوگ یوز کر سکے یا بنا سکے تھوڑا سو جو بیٹر میں نے ایسی رکھا تھا اس کے اندر مکس کر دیں ٹوٹیبل سپون آئل ایٹ کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈرائنس نہیں ہوگی فلیور فل لگے گا دھنیا اور پدینیں بھر بھر کے اس میں میں نے ایٹ کر دیں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے گرم مسالہ ہم لاسٹ میں اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو مکس کریں گے تمام چیزوں کو ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لئے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے دھن ہم اس کے بنائیں گے کباب کباب بنانے کے لئے میں نے پینسل دی ہے میں نے اسے اچھا سا واش کر لیا آئلنگ کی ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس طرح سے کباب بنا سکتے ہیں پینسل کی جگہ آپ کوئی سٹک بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کے پاس سی کباب سٹکس ہیں تو آپ لوگ اس سے بھی بنا سکتے ہیں بڑ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے پینسل سے ہی بنائی بلکل پرفیکٹ شیپ بنی یہ بھی میں نے ایک ہیک دیکھا تھا بابے نے جو ہے وہ اس کو سی کباب میں بنایا تھا میں نے اسے پینسل میں بنایا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہ اسے ایزیلی کر سکیں جو چیز انہوں نے تھوڑا سی ٹف بتائی ہوگی تو میں نے اسے تھوڑا سا سیمپل میں بتا دیا ہوگا اگر ان کی بات نہیں سمجھ جائے تو شاید آپ لوگوں میں یہی سمجھ جائے دیں کہ کس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ کبابوں کو آپ بنا کر اسے فریز بھی کر سکتے ہیں پہلے اسے اچھے سے تھنڈا کر لیں دن اس کو باکس میں ڈال کے رکھ لیں جب آپ کے کھر کوئی مہمان آئے تو آپ اس طرح سے اسے تیار کر سکتے ہیں تمام میں نے ریڈی کر لیا اسے فریزر میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے نیکس میں یہاں پر گریوی تیار کرنے لگی ہوں گریوی آپ نے کس طرح سے تیار کرنی ہے دو بڑے سائز کے میں نے پیاز لیا اس کو تھوڑا سا فری کریں گے then ہم اس کے اندھا ایٹ کریں گے ایک مٹھی بھر کے میں نے اس میں کاجو ایٹ کیا تین ہری مرچے کٹ کر کے ایٹ کریں گے ادھرک کے دو سلائسز اور لسن کے تین چار پوٹھیاں میں نے پوٹھیاں کہہ رہی ہوں جو جو جوے ہوتے ہیں وہ ایٹ کیا اور دھنیا ایٹ کیا میں نے دنڈی سمیت ہم تمام چیزوں کو مکس کریں گے دو منٹ فری کریں گے پھر ہم اس کے اندھا پانی اینٹ کریں گے تاکہ تمام چیزیں تھوڑے سی سوٹ ہو جائیں اور تھوڑے سی کوپ بھی ہو جائے دو تین منٹ میں نے اسے فرائہ کی ہے اب میں اس کے اندھا پانی اینٹ کر دوں گے اسے کور کر دوں گے تقریبا پانچ منٹ کے لئے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کوک ہو جائے اور سوفٹ ہو جائیں پھر تاکہ گرینڈ کرنا آسان ہو جائے کچھ چیزوں کو گرینڈ کرنے تو اس کا فلیور کبھی نہیں جاتا تھوڑا سا کوک کر کے کریں گے ایک تو اچھے سے گرینڈ ہو جائے گا سیکنڈ لیس کا کچھے بن کا فلیور نہیں آئے گا فلیم کو بند کیا تھنڈا ہو رہا ہے تب تک ہم جی کباب کو ہیں فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پین میں آئل ایڈ کر لیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو میں اس کے اندر کباب رکھتوں گی تو آپ لوگ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائینا ہے کہ آپ لوگ نے کیا یہ بابے کی ریسپی دیکھی تھی دیکھی ہے تو مجھے پھر بھی بتائیے کہ اگر نہیں دیکھی تو بھی آپ نے ضرور بتانی ہے بابا فوڈ آر آرزی انام ہے ان کا تو آپ لوگ بہت جانا مانا ہستی یوٹیوب پہ بہت انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں جو اور بہت ہی زیادہ فیمس ہیں تو یہاں پر جی میں نے آئل لیا ہے تقریباً ایک کب اس کے اندر میں نے جو بیٹر تیار کیا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا اور آدھا کپ میں نے اسی گرینڈر میں انگھال کر ڈال دیا تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کر رہے تھے ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ سفین مرچ ایڈ کیا ون ٹی بل سپون سکہ دھنیا ون ٹی بل سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون یہاں پہ کالی مرچی ایڈ کی ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایڈ کر سکے تمام چیزوں کو یہاں پہ ہم کر لیں گے مکس اور ساتھ ساتھ یہ مسالہ کی بنائی ہو رہی اور ساتھ ساتھ یہ کباب بن رہے دونوں چیزوں کو ساتھ کریں تاکہ آپ لوگ کا ٹائم بھی بچے اور آپ کا جو ہے نا گرم گرم ہر چیز رہ گی مسالوں کی بنائی کرنے کے بعد یہاں میں میں نے آنس سلو کر کے ایک کپ پھینٹا ہوا دہی ایڈ کیے سلو اور تیز آج پہ نہ دالیے گا ونہاں آپ کا دہی جو ہے وہ پھڑ جائے گا کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں دہی بھی ہمارا آلماسٹ اس کے اندر کھو چکے ہیں کباب ایڈ کریں گے سلو ہاتھوں سے اسے مکس کریں گے نیکسٹ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کریم کریم تقریبا میں یہاں پہ آدھا کپ ایڈ کریں آپ لوگ آدھے کپ سے تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے کہ آپ کے جو فلیور ہیں تھوڑا انہینس ہو جائے دھنیا ہم اس میں ایڈ کریں گے بھر بھر کر دھنیا کا فلیور بڑا ہی اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں سموک کا دھوان دے رہے ہیں یہ آپ کا پرسنلی آپ لوگ کو اگر پسند ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ سکپ بھی کر سکتے ہیں اسے ہم یہاں پر میکس کریں آپ لوگ نے ایسے ہی بس کور کر دینا دو منٹ کے لئے اس کے بعد آپ نے اسے کور ہٹا کے اس کو جی کر لینا ہے ماشاءاللہ الحمدل اللہ ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے سی کباب گریوی آپ لوگ گھر میں کس طرح تیار کر سکتے ہیں آسان طریقے سے میں نے بتا دیا تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند لائے ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کی جگہ چینل پر نہیں ہوتا سسکرائب کرنا بلکل نہیں ملتے ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں آج دکھے گا سیکنیکٹ